اسلام علیکم پیٹس و وکم اگرین ٹو مچ ہے ایٹرانٹی ٹیک ان ییس میت اللہ اگبال سوئر آج کی اس ویڈیو کے اندر نا ایک نیوز مجھے آپ لوگوں کو دینی ہے کہ ازاد چائے والا جو کہ ایک کافی اچھے یوٹیوبر تھے اور ایک موٹیویشنل سپیکر تھے اور ہم انہیں سر بھی کہہ سکتے ہیں تو ان کا چینل کو یہاں پہ ہیک کر لیا گیا ہے کوئی ہیکرز کے طرف سے تو اب یہ کیا سین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈی پی بھی چینج ہو گئی ہے اور اوپر ج جو اس کا چینل آرٹ ہوتا ہے وہ بھی چینج ہو چکے حالانکہ نیچے کانٹینٹ سارے ازاد بھائی کے اپنے جو پرانے کانٹینٹ ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے اور اگر یہاں پہ کومیونٹی پوسٹ کے طرف اگر ہم جائے نا تو یہاں پہ ایک بیٹ کوئن کا ایڈریز دیکھیں یہاں پہ اون لیک ڈالرز کا یہاں پہ بیٹ کوئن یہ مانگ رہے ہیں اس کو اتنی بات تو پتا ہوگی کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پہ بیٹ کوئن رکھنا بھی مطلب ایک طریقے سے ل جو اس نے اتنی ساری کرپٹو کرنسی کی مانگ کر لیے آپ لوگ اپنے اپنے چینل کو سیکیور کریں ٹو سٹیپ ویریفکیشن وغیرہ کو آن رکھیں اپنے چینل کی اور کوشش کریں آپ کو جو چینل ہے وہ آپ اپنے صرف ایک پرٹیکولر کمپیٹر یا موبائل کے اندر لاغن کر کے رکھیں اور اس کے اندر اس چینل کے علاوہ کوئی اور چیزیں نہ رکھیں یا کوئی بھی سپانسرشپ کا میل آتا ہے اور اس میں سے اگر آپ کو کچھ چیز ڈاؤلوڈ کرنی پر جاتی ہے ہے تو آپ وہ کسی اور ایسے سسٹم میں اسٹال کریں یا ایسے موبائل میں اسٹال کریں جہاں پر آپ کا چینل لاغن نہیں ہوا ہوا ہو یا پھر اس موبائل کے اندر آپ کا کوئی بھی ڈیٹا نہ ہو اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ کیونکہ ہیکرز جوئے ان فائلز کے ساتھ ایک ٹوجن فائل لگا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں اور ٹوجن فائل کیا ہوتا ہے ٹوجن فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے یا ریٹ فائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جیسے اگر ایک گیم ہے تو وہ گیم کے ان اپنی ریڈ فائل چھپا کے آپ کو بھیج دے گا آپ آپ سمجھو گے کہ وہ ایک گیم ہے بٹ وہ ایک بیک ڈور ہوتا ہے جس سے آپ کا جو سارا ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ نکل کے وہ جو جو اس کا ایڈمین ہوتا ہے جو یوزر ہوتا ہے جو ہیکر ہوتا ہے اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور سیم کیسز یہاں پہ پاکستان کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہوئے کچھ دنوں پہلے خجلی فیملی راجہ سامو ان کا بھی چینل ہیک ہوا تھا اور بھی پاکستان کے اندر بہت سارے چینل ہیک کیے گئے اس سے پر ریکوور ہو گیا اور امید یہی کرتے ہیں کہ آزاد چائے والا کا چینل بھی بہت جلد ریکوور ہو جائے گا اور اگر آپ ایک تھوڑے بڑے یوٹیوبر رو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو بھائی آپ کو جیسا بتایا کہ کوئی بھی کبھی بھی جو نہ کسی سے کوئی بھی فائل اب اپنے کمپیٹر میں سٹال نہ کریں جس پہ آپ کو ذرا سبھی شک ہو کوئی بھی ٹارنٹ والی چیز اپنے کمپیٹر کے اندر نہ رکھیں ٹارنٹ سے کریک کیا ہوا فائل وہ بھی اپنے کمپیٹر میں نہ رکھیں اس کے اندر بھی آپ کو ریٹ یا ٹورجن دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور آئی ہوپ کہ میں جب تک کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا یوٹیوب کے اوپر تب تک کہ آزاد بھائی کا چینل ریکوور ہو چکا ہوگا ابھی کوئی بیس گھنٹے ہو گئے ان کا چینل بیس بائی بی سکیس گھنٹے ہوگا چینل ہے کہ وہ اپنے چینل کو ریکوور کرنے میں ہی لگے ہوں گے اس ٹائم تو بس آپ سب بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ان کے چینل دلدی سے ریکوور ہو جائے سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دس از دبوائی تلہ اقبال سائننگ آؤٹ ٹیک کیر اللہ حافظ بائے موسیقی